فیتف قانون پر اپوزیشن ہوش کے نا کھن لے بھارت ہمیں بلیک لسٹ کرانا چاہتا ہے پاکستان بلیک لسٹ میں چلا گیا تو ایران جیسے موشی حالات پیدا ہو سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے خبردار کر دیا کہا نواز شریف یہاں بیمار تھے لیکن لندن جا کر سیاست شروع کر دی اپوزیشن کے خلاف تمام کیسے سابق دور کے ہیں عزبان بوزار کے خلاف کیس پر تحفظات ہیں فیتف کا اصل میں کبھی بھی اس طرح بے شرمی سے ایک نیشنل انٹرسٹ کے گینسٹ کا اپوزیشن جائے اپنے ذاتی چوری بچانے کے لیے کبھی بھی نہیں ہو مسلسل دو سال سے ہندوستان لوبی کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ پاکستان کو فیتف کی بلیک لسٹ میں ڈالا جائے لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتے تو لوگوں کو پتا چلا چاہیے اس کے اثرات کیا ہوں گے اس ملک اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے بینکوں کے جس طرح ایران کا حال ہے ساری ڈیلنگز ختم ہو جائیں گے یعنی ابھی لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے یہاں وہ مہنگائی آئے گی ہماری ساری اکانومی تباہ ہو جائے گی یہ اپوزیشن کو پتا ہوتے ہوئے اس کے کیا امپلیکیشن ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو کام کر دو اپوزیشن کو یہ جو منی لانڈرنگ ہے اس میں سے قانون فیٹ اپ میں سے نکال اور دوسرا نیب انہوں نے نیب کے چونتیس شکیں پیش کی ہیں جو ٹوٹل اٹیس شکیں ہیں نیب کی اس میں سے چونتیس انہوں نے امینڈمس پیش کی ہیں جس کا مطلب کہ نیب کی قبر دبا کے اس کو دفنا دیا جائے یہ جو ایشو آیا نواز شریف کا اب وہ محول ایسا بن گیا پہلے تو ڈاکٹرز اپنین آئے کہ جی وہ بچیں گے نہیں جان خطرے میں جب باہر گئے تو ایک نواز شریف یہاں تھے اور ایک وہ اب باہر ہیں اب ہم ایمبریس فیل کرتے ہیں پہ ہم سب رگریٹ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے وہ پولیٹکس بھی کر رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں پولیٹکل لیڈر سے لگتا ہے کہ ہمارے سے غلط نہیں ہو کبھی بھی اتنے بڑے طاقتور لوگ جیلوں میں نہیں گئے ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی یہ کبھی بھی نہیں ہوئی ان کے دس سالوں کے اندر سوائے آخری سال نکالے نو سالوں میں ان کی نیب نے ان کو بری کروائے ان کے اوپر کیسز نہیں کیے ان کے کیسز جو بنے ہوئے تھے جو انہوں نے ایک دوسرے پر بنائے ہوئے تھے کیسز ان کیسز سے بچایا تھا نیب